ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا فاطمہ سیدنا علی اور خود حضور پاک آپ نے ایک جادر مبارک کہ ان کے اوپر ڈالی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہم ہا اولائے اہل و بیتی تکہیرہم تطہیر آگئی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی پاک کر دیں اصل وجہ کیا تھی کہ قرآن میں یہ آئیت اللہ چاہتی ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دیں اور بلکل پاکی جا کر دیں ظاہر انبی اور باطن انبی اور یاد رکھیں یہ آیت تطہیر سارے قرآن پاک میں دیکھنے کے پیلے بھی حضور کی بیویوں کا ذکر ہے اس آیت کے بعد بھی بیویوں کا ذکر ہے اصل میں یہ اہل بیت کا لفظ جو ہے اس کا اطلاع بہتا ہی ازواج رسول میں ہے آج بھی کہتے ہیں میری آلیہ ہے اہل و یاد ہیں اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ جب فرشتوں نے آکے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی فَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہ اللہ آپ کو اولاد دیں گے لڑکا دیں گے اور وہ بھی حلم والا ایک تکا فرمایا علیم علم والا تو جس میں علم بھی آ جائے حلم بھی آ جائے تو باقی کیا بچ گیا اب آپ کی بیوی سیدنا ابراہیم کی بیوی وہ ساتھ کھڑی تھی بڑی تھی فَأَقْبَلَتْ اِمْرَادٌ فِي سَلَّةٍ فَسَكَّتْ وَجَهَا خَالَتْ اَجُوزُ النَّاقِيمٍ اس نے اپنی پہشانی پہشیات بارا کہا ہے میں بوڑی ہو گئی میں تو بچے پیدا کر دیں گے کابلی نہیں ہے میرے تو ہی آپ بھی بند ہو گئے ہیں اور دوشی جگہ انہیں یہ کہا کہ حَازَا بَعْلِي شَيْخًا کہ میرا خامن بھی بڑا ہو گیا اور میں بھی بڑی ہو گئی انہا حَازَا لَشَيْحٌ عَجِيمٍ یہ عجیب بات ہے کہ اب مجھے پچا ہوگا تو فریشتو نے کیا کہا کَالُوَ تَعْجَبِيمٍ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةٌ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَبَرَكَاتُهُ انہیں کہا بی بی کیا کہہ رہی ہو اللہ کے حکم سے حیران ہوتی ہو جو جبانی پہ دینے پہ قادر ہے وہ بڑھا پہ میں بھی دینے پہ قادر ہے کیوں تاجب کریں تو انہیں آلِ بیت کا اطلاع جو ہے حضرت دین درائی ہی کس نے بی بی تھی اور تو کوئی نہیں توا بچہ تو پیدہ ہی نہیں ہوا تو آلِ بیت کا لفظ ہوتا ہی ازواج کے لیے اور یہاں بھی ازواج کے لیے ہے یہ جو روافظ اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آلِ بیت سے مراسل یہی پنچ تن پاک ہیں جن کو حضور نے اپنی چاطر کے نیچے لاکے کہا کہ اللہم آلائے آلِ بیت یہ میرے آلِ بیت ہیں اور تو کوئی آلِ بیت ہے ہی نہیں تو یہ ان کا یا غلط بہنی ہے یا سمجھے نہیں ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں چاہیں یاد رکھیں کہ اگر ایک چیز نصِ قطعی سے ثابت ہو جائے اس کے لیے پھر دعا مانگنے کی کیا دلوت ہے اللہ کے نبی نے کبھی مکہ کے لیے دعا نہیں مانگی کہ اللہ مکہ کو حرم بنا دے وہ تو قرآن میں بڑ گیا اللہ نے بنا دیا مدینہ کے لیے دعا مانگی کیونکہ اس کے لیے کوئی آیت نادر نہیں ہوئی تو اگر آلِ بیعت سے مراد صرف پن تک پاک تھے پھر دعا مانگنے کی کیا دلوتی دعا تو اسی لیے مانگی گئی کہ یا اللہ ان کو بھی میرے آلِ بیعت میں شامل کھا دے اگر وہ اس آیت اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ بی بی انہیں سلمہ بیٹھی تھی انہیں کہا حضور میں بھی چادر کی نہیں فرمائے گیا خیر تم کیوں آؤ تم تو پہلے نصر قدی میں آلِ بیعت ہو لیکن بہرحال ہمارا ایمان یہی ہے کہ ازواج رسول بھی آلِ بیعت ہیں اور اولاد رسول بھی آلِ بیعت ہیں حسن حسین بھی آلِ بیعت ہیں اور سیدہ فاطمہ بھی آلِ بیعت ہیں یہ سب آلِ بیعت رسول اللہ ہیں اللہ دولارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا ورزول فرمانی اور سب کو بقام دل کے اہلِ بیعت ہونے کا